گنڈوں کے عرف نام توپن نام یا الائیسز اس کی دنیا بہت ہی نرالی ہے بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی رومانچکاری ہے اور بہت ہی نئے نئے قصے کہانیاں اس میں سامنے آتے ہیں آپ اگر گنڈوں کے ناموں کی یا نیومنالوجی کی ٹیکنکس اور ان کی باتوں کو کریں گے آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ شکیت رہ جائیں گے سلیم نام کے کم سے کم نئے گر کے بھی ڈیرڑ سو گنڈے ہوں گے انڈر ورلڈ میں اب سلیم شیخ یا سلیم خان کتنے لوگوں کو بلایا جا سکتا یا کیسے پہچان سکتے ہیں تو ان کی اپنی ایک پہچان انہیں دی جاتی ہے انڈر ورلڈ میں سلیم مچھی سلیم کتہ سلیم ہڈی سلیم کرلا اس طرح سے ہر وقتی کا اپنا ایک نام اس کے عرف نام جڑتا ہے سلیم مچھی اگر ہے تو اسے مچھی اس قارن سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے شریر سے مچھلی کی گھند آتی ہے کیونکہ اس کے کھاندانی دھندہ جو ہے مچھلی کا ہے وہ وہاں بیٹھا کرتا تھا اور جب وہ کس کے پاس جاتا اس کو مچھلی کی بو آتی تھی اور اس کے قارن اس کا نام پڑ گیا سلیم مچھی ایک سلیم جو ہے وہ کرلا میں رہتا تھا اس کے لئے اس کا نام پڑ گیا سلیم کرلا ایک سلیم جو کی بلکل بہت دبلہ پتلا تھا قد کاتھی میں اس کے قارن اس کا نام پڑ گیا سلیم ہڈی اسی طرح سے فاورہ ہے جس کے آگے کے چار دانت یا دو دانت باہر نکلے ہوئے تھے اس کے قارن اس کا نام پڑ گیا جاوید فاورہ داؤد ابراہیم کے تو ایک تو نہیں کم سے کم چالیس بینیالیس الگ الگ عرف نام سامنے آتے ہیں ایک وقت تھا جب اسے ڈی بولتے تھے مچھڑ بولتے تھے پڑا بھائی بولتے تھے اور آج اس کی پہچان جو ہے بڑے حاجی کے روپ میں ہے یا حاجی صاحب کے روپ میں ہے اب انڈرورڈ کے لوگ جب داؤد کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ اسے بڑے حاجی کے روپ میں نروپیت کرتے ہیں یا پکارتے ہیں دوسری طرف چھوٹا شکیل کو چھوٹا حاجی کہا جاتا ہے تو بیچ میں ایک وقت میں بڑا ہی ممبئی پولیس کے لیے کرائیم برانچ کے لیے چونکانے والی استطیق بن گئی تھی وہ داؤد ابراہیم کے کچھ لوگوں کے فون کالز انٹرسپٹ کر رہے تھے انہیں سن رہے تھے اس میں بار بار ایک شبد کا استعمال ہو رہا تھا کہ چکنا وہاں جا رہا ہے چکنا یہ کر رہا ہے چکنا کے پیچھے جا چکنا کے لیے یہ کر وہ کر ممبئی پولیس کی اپراہ شاکھا کے عدیکاری بڑے بڑے افسران جو کی انڈر ورلڈ کی جانکاریاں رکھنے میں بڑے ماہر لوگ تھے ان کے پاس پورا ان کا ڈیٹا بیس تھا ان کی پوری نالیج تھی انہیں وہ لوگ بھی بڑے چکت ہو گئے کہ یہ چکنا ہے کون کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس دور میں راکش روشن کو بھی انڈر ورلڈ چکنا کی روپ میں پہچانتے تھے معاف کیجئے ریتک روشن کو تو انہیں لگ رہا تھا کہ ریتک روشن کے پیچھے انڈر ورلڈ پڑ گیا ہے کیونکہ راکش روشن نے پیسے نہیں چکائے تھے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ریتک روشن کو گولی مار دیں یا اس کا عہد کر دیں پولیس نے اس کی نگرانی کرنی شروع کر دی لیکن بعد میں یہ پتا چلا کہ یہ لوگ تو چکنا بولتے تھے ابو سالم کو اور ابو سالم کے پرتگال میں رہنے وہاں پہ اس کی پوری ایکٹیوٹیز کی جانکاری نکالنے اور ان سب چیزوں کے لیے انیس ابراہیم اور اس کے جتنے بھی لوگ تھے وہ پوری کوشش کر رہے تھے اور ان لوگوں کی باتچیت میں جو چکنا شبد کا استعمال ہو رہا تھا یہ جو عرف نام کا استعمال ہو رہا تھا وہ ابو سالم کے لیے تھا اور اس طریقے سے بہت سارے الائیسس نیمز ہیں یا عرف نام ہیں جو کی الگ الگ طریقے سے بڑھتے ہیں اب کسی کا نام وکاس ہے تو اس کا نام وکیا ہو جاتا ہے اور کوئی وینکٹ ہے تو اس کا نام وکی ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے ایک سسٹم ایک قریقہ ہے یہ نام رکھے جانے کی ایک تہزیب ہے کئی علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ یا خاص طور سے جو مسلم بیلٹ ہے وہاں پہ مسلم ڈانس ہیں جسے دعوت گروہ ہے وہاں پر نام جب پڑھتے ہیں تو وہ ان کے کسی شارعک خوبی کے قارن یا ان کے کسی ایکٹیوٹی کے قارن پڑھتے ہیں اب ایک بندہ تھا جو کہ دن بھر گھٹکا کھایا کرتا تھا تو اس کے قارن اس کا نام پڑی پڑ گیا کیونکہ وہ پڑیا کھاتا رہتا ہے تو اس کو پڑی بولنے لگ گیا تو اس طریقے سے وہ نام پڑھ جاتے تھے لیکن جو مراتھی بھاشی گروہ سرگنا ہیں یا ان کے لوگ ہیں وہ کسی کا بھی جب نام رکھتے ہیں تو وہ اس کا نام بگاڑ کر رکھتے ہیں جیسے ورن ہے تو وریا بولیں گے کوئی گریش ہے تو گریہ بولیں گے تو اس طریقے سے اس کے نام جو ہے اسی کو بگاڑ کر کے پہلے نام کو یا اس کے سرنم کو بگاڑ کر کے اس کا استعمال ہوتا ہے اور تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ پوری طریقے سے بھن نام رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اس کا پتہ ہی نہ چل سکے جیسے کی چھوٹا راجن کا ایک بہت ہی خاص ساتھی ہوتا تھا اس کو ساری دنیا جو ہے اس کے علائس نیم سے ہی جانتی آئی جو اس کا عرف نام ہے اس کا اصلی نام آج تک بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ اصل میں روحیت ورما کے نام سے ہی لوگوں سے جانتے آئے لیکن اس کا اصلی نام تو دھرمیج پانڈے تھا تو یہ جو نام بھی الگ الگ رکھے جاتے ہیں وہ کئی بار اپنی پوری پہچان چھپانے کے لیے بھی رکھے جاتے ہیں تو نام رکھنے کے پیچھے کی کئی وجہ ہیں کئی طور طریقے ہیں اور وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ اتنا بڑا یہ پورا کا پورا کھیل ہے کہ اس کے اوپر تو کئی سو پرشتھ لکھے جائیں تو بھی کم ہوگا موسیقی